کالو اور گوری کے انڈے سام کھا گیا تھا جس کا انہیں بہت دکھ تھا سب پنچی کالو اور گوری کے ساتھ افسوس کرنے آئی تھے مٹھو اور اس کا بیٹا بھی آیا تھا جسے کالو اور گوری نے مارنے کی کوشش کی تھی کالو اور گوری بہن ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ کے انڈے کو چراکے لے گیا ہے آپ چنتہ نہ کریں اوپر والا بڑا سکھی ہے وہ آپ کو اور اولاد دے دے گا ہاں سونو بہن آپ صحیح کہہ رہی ہو بس اوپر والا ہمارے پاپوں کو ماس کر دے ہمیں اپنے پاپ کی سزا ملی ہے سونو بہن ہمارے انڈے کو بھی کسی نے پیٹ کے نیچے پھینک دیا تھا وہ تو اوپر والے کی کرپا ہوئی کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوا مٹھو بھائی کچھ دن پہلے یہ بات کی بات نہیں جب اوپر والے نے کرپا کرنی ہو تو وہ کسی بھی سمع کر سکتا ہے آپ سب بہت اچھے ہو آپ کا بڑا بڑا شکریہ کہ آپ ہمارا گم پانٹنے آئے ہو کالو یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے شکریہ کی گیا جرورت ہے کافی دن گزرنے کے بعد جب میٹھو کا بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نام میٹھو راجہ رکھ دیتے ہیں بیٹا ہم نے تمہارا نام میٹھو راجہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہماری بڑی اکشاہ ہے کہ تم بڑے ہو کر جنگل کا راجہ بنو اور یہ تب ہی ہوگا جب تمہیں راجہ بننے کی خوبیاں پیدا ہوں گی تمہیں اچھے اچھے کام کرنے ہوں گے سب کی مدد کرنی ہوگی اور اکلمندی سے بڑے بڑے کارنا میں سر انجام دینے ہوں گے تمہیں ایک دیالو پنچی بننا ہوگا ہاں ماں میں ایسا ضرور بنوں گا آپ کی اکشاہ ضرور پوری ہوگی پھر وہ سونوں کے پاس جاتے ہیں سونوں بہن اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے آپ پنچیوں سے اے بات کر کے میرے بیٹے کو راجہ بنا دو نا کیونکہ اے باقی جنگلوں میں بھی راجہ مٹو راجہ ہی ہے مٹو میں سب پنچیوں سے بات کر چکی ہوں لیکن جب صحیح وقت آئے گا تو آپ کے بیٹے کو راجہ بنا دیا جائے گا سمیں گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹو راجہ بڑا ہو جاتا ہے ایک سادو کالو کی موسی کے روح میں مٹو راجہ کے پاس آتا ہے بیٹا بیٹا میں بڑی ہو چکی ہوں میری نجر کمجور ہو گئی ہے میرا آگے پیچھے کوئی نہیں کیا تم مجھے اپنے گھر اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھ سکتے ہو کیوں نہیں آپ بھی میری ماتا جیسی ہو میں اپنے ماتا پتہ کے ساتھ یہی رہتا ہوں آج سے آپ بھی میری ماتا ہو پھر مٹو راجہ سادو پنچی کو سادھ لے جاتا ہے مٹو اپنی ماتا پتہ کو سب بتاتا ہے کہ ماتا اسے کہاں سے ملی آپ تو کالو کی موسی ہو پھر ہمارے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہو نہیں بیٹا میں کسی کالو کو نہیں جانتی مٹو راجہ سادو پنچی کو بوجن دیتا ہے اس کی خوب سیوا کرتا ہے بیٹا تم جرور راجہ بنو گے اور سب جنگلوں کے راجہ بھی بنو گے کیونکہ تمہارے اندر راجہ کی ساری خوبیاں ہیں لیکن پنچی اسے واقف نہیں میری دعا ہے کہ تم جلد جلد راجہ بنو اور پنچیوں کے مسائل حل کرو جو کالو کے پاس جاتا ہے کالو بھائی آپ کی موسی تو ہمارے ہاں رہنے کے لیے آئی ہے میرے بیٹے نے اسے اپنی ماتا بنا لیا ہے کیا میری ساسو ماں مٹو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو ابھی ساسو ماں سے مل کے آیا ہوں آپ کو کیا ہو گیا ہے مٹو کالو کو ساتھ لے کر جاتا ہے مٹو کالو کو ساتھ لے پہ لگی رہی ہے موسیقی